نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی يفقه قولی نمازی توبہ ہر انسان خطاکار ہے انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ابن آدم خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اللہ سبحانو تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے ان اللہ یقبر الذنوب جميع انہو ہوا الغفور الرحیم سورة شورہ میں آتا ہے وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے گناہوں کی کثرت کے باوجود توبہ قبول کرنے والا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم بے شک تو جب تک مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا جو بھی گناہ تجھ سے ہوں گے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تُو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخشنوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تُو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی سب گناہ معاف فرما سکتا ہے تو اس لئے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی دن رات توبہ قبول فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ حزوجلہ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے جان نکلنے سے پہلے تک توبہ قبول کرنے والا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے تو اس لئے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے نمازِ توبہ کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو اور دو رکت نماز پڑے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے تاکہ انسان کے دل پر گناہوں کا بوجھ نہ ہو گلت نہ ہو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ایسے لوگوں سے جب کوئی فہش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے اور وہ جانتے بھوچتے اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو نماز انسان پڑھے توبہ کے لیے وہ بہت امدگی سے پڑھے اس طرح کہ خوشو و خضو ہو جیسے حدیث میں آتا ہے جو آدمی وضو کرے اور اپنا اچھی طرح وضو کرے پھر دو یا چار رکتیں پڑھے اور ان میں اچھے انداز میں ذکر و اذکار اور خوشو و خضو کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اس کو بخش دیا جائے گا تو یہ ضروری ہے کہ وضو بھی اچھا ہو اور نماز بھی توجہ سے پڑھی جائے توبہ کی شرائط نمبر ایک خالص توبہ کرنا توبو الاللہی توبتن نسوہا نمبر دو نادم ہونا حدیث میں آتا ہے اندامت ہی توبہ ہے استغفار کرنا یعنی انسان بول کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اسرار نہ کرنا یعنی وہ گناہ ریپیٹیڈلی نہ کرنا آئندہ زندگی کو بہتر کرنا یعنی وَمَن تَعْبَ وَأَمِلَ سَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَعْبَى اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے سچا رجوع کرنا ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کی صلاة و توبہ یعنی جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو کسی بھی گناہ کا بوجھ دل پر ہو کوئی گلٹ ہو کسی طرح کی پریشانی ہو کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہو اور انسان کو اس کے گناہ ستا رہے ہو اور غمگین کر رہے ہو غمزدہ کر رہے ہو دپریشن میں مبتلا کر رہے ہو تو انسان اچھے سے وضو کرے اچھی سے نماز پڑے اور اللہ سے رو کے دعا کر لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہیں گناہ گناہ Terror گناہ